حکومت نیاج کبینہ کے اجلاس کے بعد ڈیٹ کے حوالے سے کچھ عداد و شمار جاری گئے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کرزے واپس کر رہے ہیں اور مجموعی طور پر پچپن ارب ڈالرز ہم واپس کریں گے اپنے دورے حکومت میں تو ہم نے سٹیٹ بینک اور پاکستان کی ایکسٹرنل ڈیٹ اور لائیبیلٹیز کے نمبر جو ہیں غیر ملکی کرزے اور واجبات ان کی تعداد دوزار اٹھارہ میں کتنی تھی جب نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملی اور آج جب تحریک انصاف تقریباً تین ساڑھے تین سال پورے کر چکی ہے تو آج کتنی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تھرٹی ٹو بلین ڈالرز کا اضافہ کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف ایکسٹرنل ڈیٹ کے اندر نائنٹی فائی بلین ڈالر تھی مجموعی کرزوں اور واجبات کی ہمارے اوپر جو بوجھ تھا وہ نائنٹی فائی بلین ڈالرز تھا یہ جون دوہزار اٹھارہ کے اندر وہ آج کی تاریخ میں آج کی تاریخ بھی نہیں جو لاسٹ اویلیبل افیشل نمبرز ہیں اس کے مطابق وان ٹونٹی سیون بلین ڈالرز ایک سوستائیس ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے بتیس ارب ڈالر تحریک انصاف تین سالوں میں اضافہ کر چکی ہے جو پرہیپس فاسٹس ایور گروتھ ان ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اور اسی طریقے سے جو پاکستان کی اوپر مجموعی کرزوں کا اور لائیبیلٹیز کا بوجھ ہیں وہ تیس ازار ارب تھا پرائیم نیسٹر بار بار تقریروں میں کہتے تھے کہ یہ جو چور اور ڈاکو ہیں اس ملک کو کرزے میں ڈبو گئے ہیں تیس ہزار ارب کرزوں کا بوجھ ہے وہ آلموسٹ آلموسٹ اکاون ہزار ارب اکیس ہزار ارب پاکستان تحریک انصاف تین ساڑھے تین سالوں میں ملک کے اوپر اس بوجھ میں اضافہ کر چکی ہے تو سیچوئیشن بہت مشکل ہے پاکستان کے لئے بھی اور حکومت وقت کے لئے بھی نامہگائی کا بوجھ کم ہونا ہے کیونکہ ڈیویلویشن بہت زیادہ ہو رہی ہے کمورٹی پرائسیز انٹرنیشنلی زیادہ ہیں اس میں تحریک انصاف کا سارا قصور نہیں ہے پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن پاکستان میں وہ دو دھاری تلوار بن جاتی ہے ایک تو انٹرنیشنلی وہ پریشر آنا ہے کمورٹی پرائسیز کی امپورٹ کے باعث یہاں سات روپے کی جو بے قدری ہے اس نے لوگوں کے لئے جینا دو بھر کر دیا جو پہلے دس روپے کی چیز آتی تھی وہ اب بھارہ کی آتی ہے پاکستان پاکستان میں آکے اس کا جب ریٹ کنورٹ ہوتا ہے تو وہ پہلے جو دس روپے پاکستان میں وہ پندرہ روپے کی قاست کرتی تھی اور ڈالر کو جب کنورٹ کرتے تھے روپوں میں اب وہ پندرہ کی بجائے بیس بائیس کی قاست کرنے لگ گئی ہے تو یہاں پہ لوگ کیسے خریدیں قوت خرید تو بڑی نہیں آمدروں میں اضافہ نہیں ہوا اور قیمتیں جو اسمانوں کو چھو گئیں اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جب کے پی کے اندر لوکل باڈی زیلیکشن ہوتے ہیں تو پشاور شہر کے اندر سے جیو آئی فضل ارمان جیت جاتی ہے حکومت وقت وہاں بیٹھی ہوئی ہے پچھلے آٹھ سالوں سے طریقہ انصاف کی لیکن پشاور سے جیو آئی جیت جاتی ہے مردان سے عوامی نیشنل پارٹی جیت پچھلے دو انتخابات میں جو طریقے طالبان نے حملے کیا اور این پی کو جس طریقے سے نشانہ بنایا بہت زیادہ بری حالت میں تھی این پی لیکن دیڈ ویری ویل ان لوکل باڈی زیلیکشن کا جو فرس فیز ہے اس کے اندر ہے اس کے اندر ب جیو آئی فضل ارمان جیت کی ہے تو یہ کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ شاید ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو دوسرے مرحلہ جو آنا ہے کے پی کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی جو بلدیاتی انتخابات آنے ہے اس کے اندر اپنا گھر جو ہے اس کو صدھارنا پڑے گا اپنی اکنومک مینجمنٹ بہتر کرنی پڑے گی